اوکے گائش تو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرش دیوں گے ٹھیک ہوں گے سب ٹھیک ہوگا اچھا اب ہم بات کریں گے کہ دوستو ہم جب انسٹاگرام کے اندر فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے انہائٹ کر سکتے ہیں اور آپ اوکے گائش تو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے انسٹاگرام کے اندر جو بھی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس کو ہم ہائٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم چھپا سکتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس کو کس طرح سے انسٹاگرام پر ہی واپس لاسکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا آخر تک دیکھتے رہنا دوستو آپ اس پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی انسٹاگرام کے فوٹو کو چھپانا چاہتے ہیں لائف ٹائم کے اندر ہم کبھی بھی واپس لائیں اور انسٹاگرام کے اندر ہی کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو سب کچھ کیسے کرنا چلیے ویڈیو کر لیتے ہیں جلدی سٹارٹ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو اپنے انسٹاگرام کو ایک بار اپ ڈیٹ ضرور کر لینا ہے تاکہ ہمارے لیٹس جو بھی فیچرز وغیرہ ہوتے ہیں آپ کافی ٹائم سے انسٹاگرام کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر فیچرز وغیرہ اپ ڈیٹس وغیرہ آتی رہتی ہیں لیکن آپ اس کو لائف ٹائم کے اندر اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن بہت لوگ ایسے ہوں گے جو اپ ڈیٹ کرتے ہوں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک بار اپ ڈیٹ کر لیجئے جو بھی لیٹس فیچرز وغیرہ ہوں گے وہ سارے آپ کے انسٹرگرام کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اچھا اس کے لئے آپ کو یہ باب کرنا ہو گیا ہوگا دوستو انسٹرگرام کو کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے پروفائل کی اوپر چلے جانا ہے پروفائل کی اوپر جانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پر اکاؤنٹ موجود ہے اب یہاں پر دوستو ہمیں جسٹ کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے دوستو ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا اب کچھ لوگوں کے پاس یہ آپشن آئے گا لیکن سبی کے پاس آئے گا یہاں پر دوستو میرے پاس دیکھ سکتے ہیں چھ پوسٹ میرے پاس موجود ہیں جو کہ ان میں سے تین ویڈیوز ہیں چار ویڈیوز ہیں اور دو پوسٹ ہیں میری فوٹوز ہیں میں ان کو ہائٹ بھی کروں گا اور ان ہائٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گا سب سے پہلے دوستو یہ میرے پاس پوسٹ ہے اس کو میں ہائٹ کروں گا اب یہاں پر دوستو اپنے انسٹرگرام کی یہاں پر آ جانا اس کے اوپر آپ کو تین ڈاٹس دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا ایڈٹ کا الاؤ کا پن یور پروفائل پر ہر وہ فیچر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن آپ کو یہاں پر آپ کو یہ سارے آپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں لنک سیو کیو آر کوڈ شیئر یہ سارے آپشنز دیکھنے کو ملے گے آپ کو اس کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ کو صرف یہاں پر پہلے اپشن پہ کلک کرنا ہے ارچیو پہ تو آپ جب اس کو اوپر کلک کر دو گے یہاں پر آپ کی فوٹو جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی اب یہاں پر میں بیک آتا ہوں بیک آنے کے بعد پانچ پوسٹ میرے پاس مجود ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہ پوسٹ جو ہے وہ غیب ہو چکی ہے اب میں اس کو پر کلک کروں گا دوبارہ سے تین ڈاٹس کے اوپر کلک کروں گا ارچیو پر کلک کروں گا تو یہ پوسٹ بھی میرے سے ہائیڈ ہو جائے گی میرے یہاں پر انسٹرگرام کے اندر جتنی بھی پوسٹ تھی وہ ہائیڈ ہو چکی ہے فوٹوز ہائیڈ ہو چکی ہے دو میں نے کر دی ہے اچھا اس کو انہائیڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی جان لے تا کہ آپ لائف ٹائم کے اندر کبھی بھی واپس لانا چاہتے ہیں اور یہ اوفیشل ڈیلیڈ نہیں ہوتی ہے ہائیڈ ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے آپ اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ لوگ جو انہائیڈ کرتے ہیں وہاں سے ڈیلیڈ کر لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں کس طرح سے انہائیڈ کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو پروبلمز دیکھنے کو ملتی ہیں چلیں یار بات کرتے ہیں اب آپ کو اسے واپس لانے کے لیے کیا کرنا ہے تین لائنس کو پر کلک کر دینا یہاں پر دوستو آپ کو سارے اپشنز دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کو تیسرے نمبر پر ارچیف کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اب کچھ لوگوں کے پاس یہاں پر پوسٹیز آ جاتی ہیں یہاں پر آپ کو جاہوے یہاں پر پہلے جاہوے یہاں پر یہ اپشن دیکھنے کو ملے گا اگر آپ پہلے بار اس کو اپن کروگے کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا سٹوری ارچیف کا یہاں پر آپ کلک کروگے تین اپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے لائیو ارچیف کا پوسٹیز ارچیف کا اور سٹوریز کا لیکن آپ نے پوسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے پروفائل کو اپشن دیکھنے ملتا ہے اگر آپ پروفائل کو اوپر دوبارہ سے اس کو شو کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں شو آن پروفائل اچھا اب دوبارہ سے ہم ریسٹور ہو چکے ہیں اچھا اب ہمیں دوسری کرنی ہے اس پہ بھی ہم نے شو آن پروفائل پر کلک کر دینا ہماری ساری واپس ہو جائیں گے آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر آپ ریفرش کرتا ہوں تو آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آ چکی ہیں دون فوٹوز اس طریقے سے ہائٹ کر سکتے ہیں اور انہائٹ کر سکتے ہیں یہ افیشل ڈیلیڈ نہیں ہوتی ہیں